السلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اللہ کی نیک بندیہ چوتھا حصہ شہونا رحمت اللہ علیہ اپنے دعا میں یوں کہا کرتی کہ الہی مجھے تجھ سے ملنے کا نہای شوک ہے اور تیرے بدلہ دینے کی بڑی توقع ہے تو وہ کریم ہے کہ تیرے یہاں توقع کرنے والوں کی امید نہیں ٹوٹتی نہ مشتاقوں کا شوک تیرے یہاں نکمہ ہوا الہی اگر اب میری موٹ ہو اور کسی عمل نے مجھ کو تجھ سے نزدیک نہ کیا ہو تو اپنی بیماریوں کو ذریعہ گناہکار گناہوں کی اقرار کرتی ہوں پس اگر تو معاف فرمائے گا تو تجھ سے بہتر اور کون ہے جو ایسا کرے اور اگر تو عذاب دے گا تو تجھ سے عادل تر کون ہے الہی میں نے جو اپنے نفس کے لئے نظر کی تو اس پر ستم کیا اب اس کے واسطے تیرا حسن نظر رہا ہے اگر تو اس کا مطلب پورا نہ فرما دے گا تو اس کی خرابی اور تباہی ہے الہی تو میری زندگی بر مجھ پر احسان کرتا رہا تو اس احسان کو موت کے بعد ختم مت فرما اور جو شخص ایام حیات میں میرے ذمہ دار احسان کا ہو اس سے مجھ کو توقع ہے کہ مرنے کے وقت بھی مجھ پر بخش کرے الہی تو تو میری حیات میں ہمیشہ ذمہ دار احسان وہ سلوک ہی کا رہا تو پھر بعد میں مرنے کے میں تیرے حسن نظر سے کس طرح مایوس ہوں الہی اگر میرے گناہوں نے مجھ کو ڈرائیا ہے تو جو محبت مجھ کو تجھ سے ہے اس نے اتمنان دلایا پس میرے معاملہ کو اس طرح بگتنا جو تیری شان کے موافق ہو اور اپنا فضل مقرر اس شخص پر کر جو جہل میں مفرور ہے الہی اگر میرے رسوائی منظور ہو تو تو مجھ کو ہدایت نہ فرماتا اگر میری نصیت مقصود ہوتی تو پردہ پوشی کیوں کرتا پس جس سبب سے تو نے ہدایت کی اسی سے مجھ کو بہراور فرما اور جس باعث سے پردہ پوشی کی اس کو ہمیشہ کر الہی مجھے گمان نہیں کہ جس مطلب میں میں نے اپنے عمر کاتی اس کو تو نامنظور فرما مجھ کو ہٹا دے الہی اگر میں نے گناہ نہ کیا ہوتا تو تیرے عذاب سے کیوں ڈرتی اگر تیرا کرم نہ پہچانتی تو تیرے ثواب کی توقع کیوں کرتی خواس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم رحلہ عابدہ رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے ان کا یہ حال تھا کہ روزے رکھتے رکھتے کالی پڑ گئی تھی اور روتے روتے اندی ہو گئی تھی اور نماز پڑھتے پڑھتے بیسکی ہو گئی تھی نماز بیٹے بیٹے پڑھا کرتی تھی ہم نے ان کو سلام کیا اور کچھ بیان افع الہی کا کیا تاکہ ان پر معاملہ آسان ہو انہوں نے سن کر چیخ ماری اور فرمایا کہ من آنم کے من دانم میرے نفس کا حال مجھی کو معلوم ہے اسی سے میرا دل زخمی اور جگر پارا پارا ہے میں یہ چاہتی ہوں کہ کہ شدہ تالہ مجھ کو نہ پیدا کرتا اور میرا ذکر کچھ دنیا میں نہ ہوتا یہ کہہ کر پھر نماز پڑھنے لگے لقمان رحمت اللہ علیہ اکیلے بہت بیٹا کرتے ان کا آقا ان کے پاس آتا اور کہتا کہ لقمان تم ہمیشہ تنہا ہی بیٹھتے ہو اگر لوگوں کے پاس بیٹھو تو دل بھی لگے وہ جواب دیٹے کے زیادہ تنہا رہنے سے فکر خوب ہوتی ہے اور بہت فکر جنت کی رہبر ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ سہل بن علی رحمت اللہ علیہ کو حاموش اور متفکر دیکھ کر پوچھا کہ کہاں پہنچ گئے انہوں نے فرمایا کہ پلسرار پر دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرے شیئر کرے چینل کو سبکرائب کرے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں اللہ حافظ